جب ماں باپ بورے ہوئے تو اولاد نے انہیں اول ہاؤس میں داخل کروا دیا اور ماں باپ اپنی اولاد کی محبت اپنی اولاد کی شفقت اپنی اولاد جو اس کی خدمت کرتی اس سے محروم ہو گئے کیونکہ وہاں پر یہ تصور ہی نہیں ہے نا ماں باپ کے حوالے سے جو اسلام اور دین پیش کرتا ہے چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ حدیث پاک ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے گویا کہ ہمارے اندر ماں باپ کی اہمیت پیدا کی جا رہی ہے ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تازی من کھڑے ہو جائیے ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجئے بلائیں تو فوراں لبائک یعنی میں حاضر ہوں کہیے تمیز کے ساتھ آپ جی جناب سے ان سے بات کیجئے ان کی آواز پر ہرگیس اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی ماں نے بلائے تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدر بلند ہو گئی تھوڑی سی بلند ہو گئی اس وجہ سے انہوں نے دو غلام آزاد کی ہے کہ میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند ہو گئی یہ کتنی پیاری اور خوبصورت بات ہے ہم کو یہ حساسی نہیں ہے کہ ہماری آواز ماں کی آواز سے یا باپ کی آواز سے بلند ہو بلکہ ہمارے تو ماں باپ کو جھاڑا جاتا ہے ڈاٹا جاتا ہے مو پھولایا جاتا ہے بہت عجیب اور غریب عجیب اور غریب قسم کے حالات ہیں بلے یہ نیک کے نظر آتے ہوں سنتوں کے پھیکہ نظر آتے ہوں امام والے ہوں داڑی والے ہوں داڑی منڈے ہوں جو بھی ہوں ہر ایک کو سوچنا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں مدینہ مدینہ یہ تو دو غلام آزاد کر رہے ہیں آپ تو دو انڈے بھی نہیں دیں گے ہم تو دو انڈے کے دو خجورے بھی نہیں دیں گے ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہماری آباد بھی اپنی ماں کی آواز سے اچھی ہوگا یا اللہ یہ مجھ سے کیا غضب ہو گیا کہ میں اپنی ماں سے اچھی آواز سے بات کرنے لگا یہ ماں کی اہمیت جو اسلام و دین بتا رہا ہے اور جب مسلمان ماں کی اس اہمیت کو سمجھے گا مجھے بتائیے وہ ماں کبھی کسی اول ہاؤس میں رہے گی نہ کبھی نہ رہے حدیث پاک میں ہے کہ باپ راضی رب راضی باپ ناراض رب ناراض یہ تمہارے دو دروازے ہیں ان دو دروازوں کے ذریعے جنت بھی پا سکتے ہو ان دروازوں کے ذریعے جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہو